لیکن جو نئے لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پندہ ہزار بارہ لاکھ بن گیا پاکستانی وہ لے کے وہاں سے لون لیتے ہیں فروڈ کرتے ہیں باہر آتے ہیں اس ٹائم دبائی کے اندر تقریباً 98 پرسن پاکستانی جون سے ہیں وہ دفالٹر ہے لاکھوں افغانی انڈیا میں کام کر رہے ہیں انڈیا کا اگر انفلوینس ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی مارکٹ بن چکا ہے جب آپ جتنی بڑی آپ مارکٹ ہوں گے اتنی بڑے آپ کے دوست ہوں گے دلکل ایسے ہی ہے اور نہ ہی آپ پر کوئی دباؤ ڈال سکے گا وہاں پہ میں جب جول یہاں مجھے وہاں پہ امیگریشن والی کہتی ہے کہ وہ آئی فروم میں نے بولا آپ کہاں سے پاکستان سے ٹھیک ہے تو مجھے کہہ رہی ہے آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ ہے آپ کا ویزا نہیں ہے تو میں نے بولا میرے پاس یو ای کا ایمیلس آئی ڈی ویزا ہولڈر ہوں میں بھی ایمیلس آئی ڈی میں بارہ سے تیرہ ملک میں اونر ریول ٹرین کر سکتا ہوں تو کہہ رہی نہیں آپ کا پاکستانی ویزا ہے لیکن میں نے بھی تھوڑا سی اللہ ویزا میں نے بولا میں نے کہا اس سے پاکستانی اور امریکن پاسپورٹ ہے میری تو زمین ہے میں پاکستانی میں رکھوں گا میں پرافر کرتا ہوں لیکن میں پاکستانی سے آپ تھوڑی کنی کرتا رہتا ہوں کیوں کرتا رہتا ہوں میں گناہ میرا ویزا پورا کرنا نہیں میرا ایمیس آٹھلا کر رہا ہے میں اس کے بارے پاکستانی انڈین کو زیادہ رکھتا ہوں لیکن میں اس طرح تانگ ہوا ہوں میں نہیں جتنے بارے پاکستانی انڈین دوسری کنٹریر ہی پاکستان سے تانگ ہوئے ہیں اچھا نہیں انڈیا کا اب ہم سے مقابلہ نہیں ہے انڈیا کا مقابلہ چائنا سے ہے انڈیا پاکستان کے معاملے میں نہیں پڑتا اب ہمارا پاکستان کا مقابلہ اب افغانستان سے ہے اب تو ماشاءاللہ کوئی تو فرقہ بازی نہیں ہے وہاں پہ ملکے رہ رہے ہیں حالانکہ مسلم کنٹری ہیں وہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہم پاکستانی ہوئے تو انڈیاں ہو چلو جاؤ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو کرنا اپنی کنٹری میں کرنا ہماری کنٹری کو خراب نہیں کرنا اور پڑکہ بازی نہیں ڈالنے ہمارے آج کل میں آپ کا چھوٹی سی بات یہ بھی آپ کی نولیج میں اضافہ کروں ہمارے پاکستانی بھائی نا کچھ وہاں پر ہے وہ وہ والے لوگ ہیں وہاں پہ جو ایک ڈرنم کے پیچھے ایک روپے کے پیچھے مر جاتے ہیں اچھا انہیں نے وہاں پہ اتنا پاکستان کا نام برنام کیا ہوا ہے اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ اس نام پاکستان کے انہوں نے بھی سے بھی باند گئے یوں ہوئی اچھا انڈیا کی سیچویشن جی ہے کہ وہ اگنی فائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت ہوں گے کافی اچھ ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ چل رہی ہے لڑائی چل رہی ہے لیکن انڈیا کی بات اگر نہ ہو ہندوستان کی بات نہ ہو تو ان کی ڈال تو گلتی نہیں ہے دوستو تو چلیے نا ٹیم نہ ویشٹ کر کے سیدھا مدے پر ہی آجاتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہے پوری ویڈیو دوستو اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام علی اور آپ کا نام ریس آپ کا نام آمیر علی علی کیا کرتے ہیں میں اوڑ سیز اوڑ سیز سے کون سی جانٹری میں ہوتے میں دبائی میں ہوتے ہیں سب سے پہلے بتائیں کہ وی سے کب بھائی اور دبائی میں کاروبار یا جواب کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹاپک بتاتا ہوں میں پاکستان آیا اور دس سال مجھے دبائی میں ہو گیا میرا وہاں پہ اپنا دزدس ہے جنس باربر سلون ہے ہیڈ کٹ کے کس جگہ پہ کس جگہ پہ دبائی سٹی میں ہے کونسی آئریا میں بردبائی میں ایک سائٹ پہ پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے یعنی آٹے کی کمی ہے دوسری سائٹ پہ ہم وہاں پہ سٹائک کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ ویری کریٹیکل معاملہ ہے اچھا تو دونوں وہ ملک دونوں ملک اسلامی ملک ہے رمضان ہے دونوں کو تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ ان کو اپنا آہ ہونسے کے ساتھ کام لینا چاہیے اکل کے ساتھ کام لینا چاہیے فائدہ نہیں ہے لڑائی کا اسلامی ملک ہے رمضان کے دونوں ملک اب ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں تو اس میں دونوں کا ہی نقصان ہے ہم کل بنی آدم ہے بنی آدم کا مطلب ہے ہم سارے بھائی ہیں انسان ہے بھائی ہیں تو ایک دوسرے کا نقصان کریں گے اس کا مطلب کل انسانیت کا نقصان ہے یہ چیز ہے چاہ مجھے بتائیں پاکستان سے باہر آپ دبائی میں رہتے ہیں وہاں پہ تو مہر بزرٹ کر کے ہیں وہاں پہ بہت سے انڈینز بھی موجود ہوتے ہیں افغانستان کے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں بنگلہ دیش نپال کے وہاں پہ کیسے رہتے ہیں وہاں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ تو ماشاءاللہ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے وہاں پہ تو ملکے رہ رہے ہیں حالانکہ مسلم کنٹری ہیں وہاں پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں پاکستانی ہوئے تم انڈین ہو چلو جاؤ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو کرنا اپنی کنٹری میں کرنا ہماری کنٹری کو خراب نہیں کرنا اور تو فرقہ بازی نہیں دارنا سارے طرح ہمارے آج کل میں آپ کا چھوٹی سی بات یہ بھی آپ کی نولیج میں اضافہ کروں ہمارے پاکستان ہی بھائی نا کچھ وہاں پر ہے اچھا وہ وہ والے لوگ ہیں وہاں پہ جو ایک دنم کے پیچھے ایک روپے کے پیچھے مر جاتے ہیں اچھا انہوں نے وہاں پہ اتنا پاکستان کا نام بڑنام کیا ہوا ہے اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ اس طرح پاکستان وہ فنڈنگ کرتا ہے لیکن پاکستان ہی وہاں پہ بہت ہے تو بھئی میں ہیں انہوں نے ویزے باندھ کر دی ہیں اس کے علاوہ جابز نہیں ملتی میں اگر اوپن لی بات کرتا ہوں اگر ہماری ریسپیکٹ کی بات کریں پاکستان کے پاسپورٹ کی ریسپیکٹ کی بات کریں اور نیبر کنٹری کے پاسپورٹ کی بات کریں آپ کو نہیں لگتا فرق نظر آتا ہے بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے ایکچلی ہم لوگ نا ہلکائے لوگ ہیں مرتر کے ہم لوگ بوکے لالچی لوگ ہیں ایک بندہ کھارا پاکستان میں حسد ہے لیکن آٹ آف کنٹری میں پاکستان نہیں دوسرے پاکستان سے زیادہ حسد کرتا ہے تو اس کی چکر میں وہ کہتا ہے بس اس کو کاٹنوں اس کے چکروں میں وہ کام نہیں کرتا حالانکہ ایک عام انسان جائے نا دبائی میں اس کی پاکستانی کچھ نہیں کچھ نہیں ایک لاکھ ایک لاکھ دس دس یعنی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نور نور پر سنگی لیکن وہ یہاں پہ ہوتے ہیں کہ میں وہاں پہ جاؤں تو مجھے پچاس زیادہ بھی ملتے ہیں میں کرلوں گا ٹھیک ہے لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں ان کو پاکستان ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بے لاکھ ملتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی وہ دوسروں کو دیکھے کہتے ہیں نہیں مجھے ٹیک لاکھ چاہتے ہیں لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا وہاں پہ حسد اور پہ جو انڈیا سائٹ لوگ کے انڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بڑھا ایک اسے کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ کیا کہنا چاہیے آپ ہی دبائی سے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں دوسرے کو پاکستانی آنا ادھر کوئی مر بھی کیا ہوا نہیں پوچھتے نہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب یہ ہے کہ کیرلا کے حاصل پہ وہاں پہ بہت لوگ ہیں آپ اس چیز کو مانیں گے ٹھیک ہے تو وہ لوگ بڑا سپورٹ کرتے ہیں دوسرے کو لیکن ہمارے میں اتفاق نہیں ہے کیوں نہیں ہے بس ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں یہ تو ابھی ہم آپس میں پاکستان نہیں کھڑے تو ہم کہہ رہے ہی تفاق نہیں ہے ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان کے اوپر کچھ ہوگا تو ہم حاضر ہیں یہ ہے وہ ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نظر آ رہی ایسے یہ ہے صرف پیسے کی اب ایسا اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ جا کے مانگتے ہیں پاکستان نہیں ہے اس ویسے بڑھ کے فائلٹر ہوئے ہیں کرزہ لے کے ادھر آجاتی ہے اس ویسے بڑھ کے بینک سے کرزہ لیتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ جا کے وہاں پہ جا کے ایک تو لون لیتی ہے پندرہ ہزار درم کی کیا اوقات پہلے میں پاکستان میں میں پہ کچھ نہیں تھا تو میرے لئے پندرہ ہزار درم بارہ لاکھ بنتا جا جا میں جا وہاں پہ جا کے کمانے لگ گیا تو دو چار ماہ میں آپ نے مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں یہاں پہ میں بہتر ہوں پندرہ ہزار میرے لیے اگر آپ بھی وہاں پہ ہیں آپ کے لئے آئی ٹھیک نہ تھی لیکن جو نئے لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پندرہ ہزار بارہ لاکھ بن گیا پاکستانی وہ لے کے وہاں سے لون لیتے ہیں فروڈ کرتے ہیں اس ٹائم دبائی کے اندر تقریباً نائنٹی ایٹ پرسن پاکستانی جون سے ہیں وہ ڈفالٹر ہے جنگے پرسن نائنٹی ایٹ پرسن میں نائنٹی نائن بھی نہیں بہتا نائنٹی بھی نہیں نائنٹی ایٹ پرسن جو دو پرسن ہیں اس پر شاید میں اپنی طریف نہیں کرتا آپ کی نہیں کرتا میں ہوں آپ ہیں دوسرے لوگ ہیں جن کو وہ ہم لوگوں کو ان کی ویسے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں دیکھیں نا اگر میں کچھ گلت کرتا ہوں ٹاف کنٹری جا کے دبائی کی بات کرتے ہیں اور پاس میں پتہ چلتا ہے یہ پاکستان نہیں ہے اس نے فراد کی ہے اب وہ مجھے نہیں پکڑیں گے یا میرا مجھے تو سزا ملے کی ملے کی ساتھ پورے پاکستان کا ہی میں جھراب ہوگا ساتھ یہ بھائی کو بھی مشکل فیس کرنی پڑے گی یہ بھی جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے کہا جائے گا پاکستان نہیں ہو جو لو کپڑے اتارو چیکنگ کروا ہو میں آپ کو بھرو میں لازٹ ٹائم اے والٹور پہ گیا ہوا تھا آزربائیجان جھول جیا کافی ملکوں میں گیا تھا کرکستان اسبکستان لیکن وہاں پہ میں جب جھول جیا تبلیسی ائرپورٹ پہ گیا مجھے وہاں پہ امیگریشن والی کہتی ہے کہ وہ آئی فروم میں نے بولا آپ وہاں سے کہتی ہے کہ آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ ہے میں نے بولا میں ایک ایمیلیس آئی ڈی ویزا ہولڈر ہوں میں بارہ ستیرہ ملک میں ایمیلیس آئی ڈی ویزا ہولڈر ہوں میں سکتا ہوں تو کہتی ہے ٹائمیلیس آئی ڈی اور امریکن پاس کو آپ کے لو میں مینشن کیا گیا ہے اگر آپ کا یورکی ویزا ہے تو آپ بارہ کنٹر میں آسکتے ہیں آپ کی کنٹر نے مجھے زیادہ دییا پھر وہ مجھے دیکھ کے ایسے سے حرکت کی ہے ایسے کرتی ہے پھر اس نے مجھے سٹیمپنگ کی پھر مجھے اینٹی دی مطلب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میرا فرس کے ان کا ایکسپیرینس تھا میں لوگوں سے سنتا تھا لیکن میرا ایکسپیرینس تھا اور ترکی اور اسلامی کنٹریہ اور جولجیا یہ نون اسلامی کنٹریہ وہاں پہ پاکستانی کے ساتھ یہ اللہ حالات ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ وہاں پر کسی کو نہیں بخشتے میں بھی پاکستانی ہوں میں اپنی طریف نہیں کر رہا میں بھی یہاں سے ہوں دس سال ہوں میری کیوں کہاں دیکھیں پھر بھی جو میرا ایکسپیرینس ہے آپ ساتھ سے شیئر کروں یہ ایکسپیرینس ہے یہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے بہت سے لوگ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ بھئی ہم وہاں پہ جاتے ہیں چاہے کوئی ٹیکسی والا ہو چاہے کوئی اوپر والا ہو وہاں پہ جو کیپ چلتی ہے جو دبائی میں وہاں پہ جب دیکھتے ہیں کوئی نیا بندہ آیا اور پاکستانی زیادہ ڈرائیونگ کون کر رہے ہیں پاکستان بھائی کر رہے ہیں اور پنجابی کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں وہاں پہ پاکستانی کسی کی حیاء نہیں کرتی تو یہ کیسے بہتر ہوگا دیکھیں اب یہاں پہ ہم بات کریں کہیں نا کہ مجھے بھی دکھ ہو رہا ہوگا آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا میں آپ پہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں میرا ما شاء اللہ وہاں پہ جن سالون ہے ٹھیک ہے آپ نے بتایا لوگ ہونے یہ رہا کے کہتے ہیں نہیں دی ہم یہ وہ نہیں میرا جن سالون ہے سالون کا کام ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پاکستانی ان کے بغیان مہین نہیں چلتا کیونکہ میرا کام نہیں ہے اس کے بغیان ٹھیک ہے لیکن مجھے اس طرح ویزن ہی میرے ٹھیک ہوگی اب میں اس کی ویسے کتنا پریشان ہوں یو اے کی گورنمنٹ ڈیزن ہی میرے وہ کہہ پاکستانی کے وارٹ پرمیٹ ڈو سال کے بند ہے میں بہت پریشان ہوں ہوں اس کے ٹھیک ہے تو اس کی ویسے میرا کتنا لوس ہو رہا ہے صرف اپنے پاکستانی بھائیوں کی ویسے جو وہاں پہ جا کے دو نمبری کرتے ہیں دو نمبری کرتے ہیں بس ان کی ویسے ہمارا نقصان ہوں ٹھیک ہے لاس میں مجھے یہ بات دع دیں آپ کا وہاں پہ بزنس ہے چاہے سلون ہے یا جو بھی بزنس ہے آپ کا یا جتنے بھی بزنس میں ہے کوئی ہوتل ہے وہاں پہ زیادہ پریفر کس کو کرتے ہیں انڈین کو پریفر کرتے ہیں جو آپ کے لئے یا پاکستانی کو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ناظرین بھی سن رہے ہوں گے جیسے آپ نے بولا کہ آپ کا چلے وہاں پہ سلون ہے میں آپ کو ڈیگریت نہیں کہا لیکن کچھ لوگوں کی میں مینٹیلیٹی پڑتا ہوں وہ کہتے ہیں وہاں پہ اس کا سلون ہے لیکن مجھے پتا کہ وہاں پہ جس کا سلون ہے جی جی لیکن ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایک سلون بنانے کے لئے کم از کم ایک رو ایک رو ڈس لگ پاکستانی مومن میں چاہیے اور اگر اچھا آپ کا چل رہے ہیں سلون ہے ایک سلون ہے وہ کتنے مہا پہ اچھا سلون ہے مچاللہ لکھوں میں پاکستانی ملین میں پیسے سوال وہ ایک لہتا چیز سوال یہ ہے کہ پاکستانی کو پریفر کرتے ہیں جو آپ کے لیے یا انڈین کو جو آپ کے لیے پریفر کرتے ہیں میں میرا جو سا اپنا تجربہ رمضان جھوڑ نہیں بہتا میرا پاس جتنے بھی پاکستانی آئے تین سے چار مہینے وہ سیٹ رہے ہیں اس کے بعد ان کی ہوا چینج ہوگی جی جی اب میرا پاکستانی پیسہ لگاتے سات راکھ رویزے کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ لوگ نہیں دیکھتے وہ کہتے کھلی ورلی ہمیں یہ ملگے ترہیے لگاتے ہیں اس کے ویسے میری تو میر پاکستانی رکھوں گا میں پرافر کرتا ہوں لیکن پاکستانی اسے اپنی کنی کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں میں میرا میرا ویزا پورا کرنا نہیں میرا اوپر اوپر رکھان ہو جی گا تو میں اس کے ویسے اندیان کو زیادہ رکھتا ہوں لیکن میں زیادہ اندین پاکستان دونوں کو کرتا ہوں لیکن میں اس ترہ تنگ ہوا ہوں میں جتنے مارے پاکستانی اندین دوسری کنٹریر پاکستان سے تنگ ہو رہی چھے مہینے سے زیادہ کام نہیں کرتا چھے مہینے سے زیادہ کام نہیں کرتا اس کی وجہ سے ہمارے ویزے پاندھ ہو دوسرے لوگ نہیں ویزا دیتے اور پوری دنیا میں ایمیج کیا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے پاکستان ہمیں پاکستان میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے یہ بھی پاکستان ہونے کی وجہ سی وہاں پہ گئے ہیں لیکن دکھ ہوتا تکلیف ہوتی ہے ہمیں ہمارے سے زیادہ ریسپیکٹ دوسرے کنٹریز کے لوگوں کی ہے اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے ایمانداری اور لائلٹی کہ وہ لائل ہو کے دوسروں کے ساتھ چلتے ہیں آپ کی بات سے مطفق ہوں آپ کی بہت بہت بجائے ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں لازم میں بتائیں بہت سے ہوگا آپ کو پاکستان سے انڈیا سے آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بات میں آئیڈیا ہوگا مجھے بتائیے کیا میسیج کیا دینا چاہیں پاکستانی کے لیے انڈیان کے لیے کوئی آپ دوست کے لیے بات بہت بیرینڈی ہے باقی بات خدا بہت بات بہت ان کے پاس جائیں گے اور ان کے یہاں پہ ہم جو راپر میٹ اپ بھی رکھیں بہت شکریہ جی اچھا باقی بہت دوست ذو خدا بہت سوال علیکم آپ کا نام اور آپ کا نام اسمان کیا کرتے ہیں بھائی انٹرنیشن ریلیشنز کے سوڈنٹ ہیں اور آپ جی پاکستان کے جو آئی آر کے سوڈنٹ ہیں انٹرنیشن ریلیشنز کے انہیں انٹرنیشن پولیسیز کے حوالے سے پاکستان جو جس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے کتنا نالیج ہے اور دنیا کے دوسرے کنٹری ساتھ سور پہ نیبر کنٹری انڈیا انٹرنیشن ریلیشنز میں کہاں جا چکا ہے اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ساتھ ایسے سوال سے ایک سیمپل سے پویسن سے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کو اگر تھوڑا کمپیریزن کیا جا انٹرنیشن ریلیشنز کے حوالے سے نیبر کنٹری کے ساتھ تو ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہم کتنا آگے ہیں یا کتنا پیچھے ہیں دیکھیں پاکستان کی دور شروعی تھی انڈیا کے ساتھ نائنٹنگ پورٹی سیون دونوں ممالک نے شروع کیا ایک سٹیج سے لیکن آج انڈیا بہت آگے گھدر چکا ہے آج انڈیا کی سیچویشن یہ ہے کہ وہ اگنی فائیو کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستان اب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے ون پینٹ ون بلینز کی ڈیل کر رہا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں انڈیا کا جو سپیس پروگرام ہے وہ چاند تک پہنچ گیا ہے چندریان چندریان تو ہماری یہ ہے ہمارا وزیراعظم یا فینانس منسٹر ابھی بھی آہ الحمدللہ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہمیں چاند سو چاند ملین ڈالر مل گئے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں اس سے ایڈ مل گئی ہے اور ابھی بھی ہم ایڈ پہ ہیں اور انڈیا کی جو فورن پی سی آہو آپ دیکھ لیں دنیا بار میں اس کا ایک انفلوینس ہو رہا ہے وہ تین بڑی سوپر پارزن میں آ رہا ہے تاکہ اس کا یوکے اور یورپین کنٹری سے زیادہ انفلوینس ہو گیا اس ریجن میں اگر آپ دیکھ لیں نہیں یہ آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کرنٹ اپیرز کو جانتا ہے اسے اس چیز کا پتا ہوگا میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے تین بڑی پاورز میں ہے چار بڑی پاورز میں آپ لگا لیں یا اگر یہ بات کریں صرف انڈیا کی تو دنیا کا کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس کے وہ دباؤ میں آتا ہے پاکستان کی بات کریں کتنے کنٹریز ہیں جن کے دباؤ میں ہم آ جاتے ہیں یہ جن کی بات ماننی پڑتی ہے کبھی سعودیہ کی کبھی چینہ کی کبھی یو ایس کی کبھی ترکی کی جی دیکھیں جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے اکنامیکلی تو ہمیں تو افغانستان بھی دباؤ لے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت بہت کمزور ہے ہم دوسروں پر ڈپینڈ کر رہے ہیں آپ نے بولا کٹھے سفر یا کٹھے دھوڑ کا ہم نے آغاز کیا آج وہ آگے چلے گے کیسے آگے چلے گے انٹرنیشنل افیرز میں آپ کو کیا پڑا جاتا ہے انڈیا کے حوالے سے وہ آگے اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو پلیسی بنائی ان پر کام کیا اگر انہوں نے ایک پلیسی بنائی ہے تو آنے والی گورنمنٹ نے اس کو کانٹینیو گیا یہ نہیں کہ آنے والی گورنمنٹ نے یا نئی گورنمنٹ نے وہ پلیسی کو روک دیا اور آ کے نئی پلیسی لگا دی مسئلہ کدھر آتا ہے انڈیا ہم سے کیوں آگے ہیں وہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مداخلت نہیں کی گئی نہ آرمی کی طرف سے نہ کوئی انٹرنیشنل کی طرف سے دیموکریسی ان کی چلتی رہی ہے مین وجہ یہ ہے کہ وہ آج ہم سے آگے ہیں وہ دیموکریسی ہیں ان کی چھیک ہو گیا اچھا اب تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یونیٹیڈ نیشنز میں وہ جا کے کلیرلی اپنا سٹانس رکھتے ہیں دباؤں میں آنے کی بجائے وہ اپنا سٹانس رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یو ایف سی گروپ ہو یا کافی کلپ ہو مطلب یہ جو کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں پاور کا ایم بیلنس ہوگا اسے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے جیسے انہوں نے بولا کہ انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے افریکن کنٹریز کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ان کو بھی بیچ میں لائے جائے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم بات کیا کسی کے لیے آواز اٹھانا کہ اپنی رائٹ کے لیے بات کر سکے جی بالکل اس کی کیا ریزن ہے اور انڈیا ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دوسرے کنٹریز کو ساتھ لے کے چال رہے ہیں آپ اس چیز کے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اگری کرتے ہیں افغانستان کو ساتھ لے کے چال رہے ہیں ایران کو ساتھ لے کے چال رہے ہیں ساتھ کرنا پڑتا ہے انہوں نے اپنا ہی مجھ ایک ویتر کی ہے اب آپ بات کر رہے ہیں وہ افغانستان کو سال لے کے چاہتا ہے لاکھوں افغانی انڈیا میں کام کر رہے ہیں انڈیا کا اگر انفلوینس ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی مارکٹ بن چکا ہے جب آپ جتنی بڑی مارکٹ ہوں گے اتنی بڑے آپ کے دوست ہوں گے اور نہ آپ پر کوئی دباؤ ڈال سکے گا آپ کو نہیں لگتا کہ مارکٹ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میٹر کرتی ہیں مطلب عبادی ہونا صرف بڑی بات عبادی ہونا بڑی مارکٹ ہونا زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی پولیسیز کا کلیر ہونا زیادہ بڑی بات ہے اپنے سٹانس کا کلیر ہونا میں افغانستان کو کہوں ہاں بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کلیر ہو کے ساتھ ہیں ایسا نہیں کہ ایک سائٹ پہ ہم کہیں کہ ہم افغان کے ساتھ ہیں برادر کنٹری اسلامی برادر کنٹری تو سی سائٹ پہ امریکہ کو ڈرون اٹیک کے لیے اڈے بھی دیں بات تو اسی طرح نا انہوں نے جو پولیسیز بنائی ان پہ کام کی ہے پاکستان کی طرح نہیں کبھی ہم چائنہ کے کیمپیں جا رہے ہیں کبھی ہم یو ایس کے کیمپیں جا رہے ہیں ہم سیٹو سینٹو کا حصہ بنگے وہ نہیں بنے وہ نہیں بنے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پرے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ نے پاکستانیوں کی زبان سے خود سن لیا کہ پاکستانی خود کہہ رہے ہیں کہ 98% پاکستانی جو ہیں وہ ڈیفولڈر ہیں دوستو آپ نے خود سنا اور پاکستان کے لوگ اب جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں مان چکے ہیں کہ اب انڈیا سے ہمارا کمپیٹیشن ہے ہی نہیں اب ہمارا کمپیٹیشن کس سے ہے افغانستان سے جبکہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی وقت میں چلنا شروع کیا تھا دوستو تو آپ اس سے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں